موسیقی مزید امات 25 جلائے کو اسلام آباد میں ہوگی موسیقی بادیوں نظر میں ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ غلط ہے سادہ سوال ہے کہ پارٹی اپنے سربراہ کی ہدایت پر چلنی ہے یا پارلیمانی سربراہ کی ہدایت پر اگر پارٹی سربراہ کی بات ہی ماننی ہے تو اس کا مطلب ہے پارٹی میں عامریت قائم کر دی جائے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے آرٹیکل ترے سٹھے کے مطابق فیصلہ دیا پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ پارٹی صدر ہوتا ہے عرفان قادر کا موقع اس کا مطلب انہوں نے غلط سمجھا آپ وہ پیرا پڑھ کر سنائیں دوست محمد مزاری نے جس خط کو بنیاد بنایا وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس اگر فرض کرلیں سپیکر کی رولنگ غلطی تو پھر اگلا قدم کیا ہوگا جسٹس اجاز الہیسن کا استفسار اس حوالے سے میرے پاس معلومات نہیں ہیں ڈیپٹی سپیکر کے وکیل کا جباب موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحقام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے آئین کی تشریح کرتے ہوئے مرضی سے حق رائدہی استعمال کرنے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا لادلے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آج نئی تشریح کی جا رہی ہے ہم سے ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھگانے کی توقع نہ رکھے جائے مریم نباز کا ٹویٹ آپ ہمارے پچیس لوگوں کو ڈی سیٹ کریں تو وہ انصاف ہے اور جب چوجری شجاعت اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہے کہ ووٹ دینا ہے حمزہ شہباز کو تو آپ کہیں کہ یہ اس کا اختیار نہیں تھا لادلے کے لیے قانون اور ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے قانون اور ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا ہے تو بارہ کے بارہ جج بٹھاؤ یہ فیصلہ فل کورٹ کا مانیں گے ورنہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے فیصلہ کرنا ہے تو فل کورٹ بٹھاؤ ورنہ تسلیم نہیں کریں گے لادلے کے لیے قانون اور نون لیگ کے لیے اور ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گئے حمزہ شہباز کو ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا اتا تارڑ کا لاہور کے لیبرٹی چوک پر کارکنوں سے خطاب پروجیکٹ عمران کی سہولت کاری جاری پنجاب میں حمزہ شہباز کے پاؤں نہیں لگنے دیا گئے دکیل کر نکالا گیا تو الیکشن نہیں ہونے دیں گے اقواجہ سعاد رفیقی للکار آج بھی ریاستی اداروں میں موجود پروجیکٹ عمران کے سہولت کار آرام سے نہیں بیٹھے ہماری چار ماہ کی اس حکومت کو کام نہیں کرنے دیا گیا پنجاب میں حمزہ شہباز کے پاؤں نہیں لگنے دیا گئے ہمیں دھکیل کر نکالا گیا تو الیکشن نہیں آئے گا کسی یک طرفہ فیصلے کے نتیجے میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے عدالتی فیصلے کی روشنی میں رولنگ دی امران خان کے لیے پیمانہ کچھ اور چودری شجات کے لیے کچھ اور ہے فلکورد معاملے کی سماعت کرے اور ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے مولانا فضلو رحمان کا ویڈیو پہ کام وزیراعلا پنجاب کے انتخاب سے متعلق اس کی سماعت فلکورد کرے حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کے استداء امران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہے ہیں آئین جمہوریت اور عوام کی حق حکمرانی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا فضائیت کے سیاہ اندھیروں کا ڈٹکر مقابلہ کریں گے مشتر کا اعلامیہ چاری امران نیازی نے اقتدار کی حوض میں توازن کا احساس کھو دیا ہے ان کی یاداشت کمزور چند یادہانیاں ضروری ہیں ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کے مطابق ان کے دور میں کرپشن بڑھی پی ٹی آئی نے معیشت تباہ کر دی قیمت آج عبام بھوکت رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ زرطاری شریف مافیا تیس برس سے اپنی لوٹی دولت بچانے کے لئے ملک تباہ کر رہا ہے ریاستی ادارے کب تک اس کی اجازت دیتے رہیں گے عوام ان کو مزید لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے امران خان کا ٹویٹ صدر مملکت کا ملک میں نئی حکومت کی ضرورت پر زور ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں جمہوریت کو مفات پرستوں کے ہاتھ ہائیچیک ہونے کے لئے نہیں چھوڑا جا سکتا میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ سب کو پاکستانی عوم کی اومنگوں کے مطابق حکومت کی تشکیل پر کام کرنا ہوگا آریف الوی کا ٹویٹ یہ ملک زرداری سیاست کا حامل نہیں ہو سکتا اس ملک کو سیاستی اقدار چاہیے اگر آپ نے زرداری صاحب کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے پھر ملک میں الیکشن تو گرانے ہی نہیں کرنی چاہیے پھر تو ملک میں آکشن ہونی چاہیے بیمار ہے شجاعت صاحب کا ظاہر ہے ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا سب بھی فضا ہے کہ بڑی محدود چودری شجاعت بیمار ہے ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہے فواد چودری کی میڈیا ٹاک کے بعد قافلی کی سربراہ کا پی ٹی آئی رہنما کو فون کیا آپ کسی کے ساتھ میری کچھ تھی کرانا چاہتے ہیں چودری شجاعت کا سوال ثابت وزیر اطلاعات حضی ہے سن ہاؤز اور عاصف زرداری پر الزمان بے بنیاد چودری شجاعت نے عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا سن حکومت ہر صورت بلدیاتی الیکشن کی خواہش مند اتخواہ کے فیصلے میں ہماری مرضی شامل نہیں کراچی کا اگلا میئر پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کو پکا یقین ایبام پیدا کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ تمام ججز کی جو بینچ ہے وہ اس کے اس کو سنے اور اس کا فیصلہ دے ہم چاہتے ہیں کہ تمام عونرابل ججز کانونی مہارت اس فیصلے میں شامل ہو اور اس فیصلے کو آئیسولیشن میں نہ لیا جائے عمران خان کی پالیسی واضح وہ ملک میں اینار کی پھیلانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ لار ایجسٹری پر حملے کے خلاف اوری کاراوائی کی جائے ملک میں بلیک میلنگ کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے شرجی لینا میمن کی پریس کانفرنج تحریک انصاف اور مسلم لکھ کاف کی پارلیمانی پارٹی کی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت 186 ارکان پر 189 ممبران کو مسلط کرنا مزاق ہے ایوان کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں چودری پرویز الہی کا اصحار خیال انہوں نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا ہے پر میں نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو بھی ووٹ نہ دیں انہوں نے کہا نہیں میرا دل ہے کہ پرویز صاحب چیف منسٹر ضرور بنے لیکن عمران خان کے نا پر ان پر کوئی اور کوئی پریشر بہت زیادہ تھا کمرے میں جس کی وجہ سے وہ پھر انہوں نے معذرت کیے تو پھر میں نے بھی معذرت کر لی میں اسلام کر کے نکلے چودری شجاعت صاحب سے پوچھا تھا اپنے لیٹر لکھا ہے انہوں نے جواب دیا خط بجبایا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو ووٹ نہ دیں ان کا کہنا تھا وہ چاہتے ہیں پرویز اللہی وزیراعلا بنے لیکن عمران خان کے نا بنے مجھے لگتا ہے شجاعت صاحب پر دباؤ تھا مونس الہی کی میڈیا ٹھوٹ پرویز اللہی وزارت اعلیٰ کے لیے میرے امیدوار تھے ہیں اور کل بھی رہیں گے لیکن اداروں پر تنقید کرنے والوں کی حمایت نہیں کر سکتا یہ ادارے ہیں تو پاکستان میں استحقام ہے محب بے وطن پاکستانی ایسی بات سنیں تو موقع پر ہی مو توڑ جواب دیں چوہدری شجاعت موقع پر قائم ارکان اس حملی کی خرید و فروخت کرنے والے قوم کی قیادت کے اہل نہیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے ملک کو بندگلی میں دھکیل دیا ان کی اخلاقی ساکھ اور جھوٹ پر مبنی سیاست بھی بینکاب ہو چکی ہے سراج الحق کی تنقید لاہور کے علاقے بہدامی باغ میں نام علوم افراد کی فائرنگ کار میں سوار سیکرٹری پنجاب بار کاؤنسل جا بہاک ملزمان فرار محمد اشرف سیکشن آفیسر بھی تھے کراچی سمیت سندھ بھر میں مونسون کا تیسرا سپیل چوبیس سے چھبیس جولائی تک شہر قائد میں موسیلہ دھار بارشوں کی پیشک ہوئی اربن فلڈنگ کا خدشہ متعلق اداروں کو الیٹ رہنے کی ہدایت گندم برامد معاہدے کے اگلے ہیروز یوکرین کا روس پر میزائل حملے کا الزام اوریسا شہر میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا معاہدہ ٹوٹا تو عالمی غزائی بہران کی ذمہ داری موسکو پر ہوگی یوکرینی وزارت خارجہ کی وارننگ عالمی سطح پر پاکستان کی پہچان بننے والے تنساز مالی مشکلات سے دوچار ہیں حکومت کھیل پر خصوصی توجہ دے مسٹر یونیورس کا ٹائٹل جیدنے والے فہیم ملک کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو امریکہ میں ایتلیٹکس کے عالمی وینٹ میں جیویلین تھرو کا فائنل مقابلہ پاکستان کی ارشد ندیم اور بھارت کے نیرہ چوپڑا آج مدے مقابل شائقین مقابلے کے بیتابی سے منتصر کرکٹر شائقین کے لیے بڑی خبر بابر آزم محمد رزوان اور شاہین آفریدی آسٹریل وی بگ بیش لیگ میں این ایکشن ہوں گے غیر ملکی کھلاڑیوں کے ڈرافٹنگ 28 اگست کو چیڈول ایونٹ کا آغاز 13 دسمبر سے ہوگا پاک سر لنکا دوسرا ٹیسٹ گال میں آج سے میدان لگے گا کومی ٹیم کی بھرپور تیاری بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ پر خاص توجہ اور مشاہین سیریز جیتنے کے لیے پورا آزم